بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم سیمنٹکس الفاظ اور جملوں کے میننگز کو صحیح انداز میں سمجھنے کا نام ہے یہ لینگویج کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سیمنٹکس کی ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے ہم ایک اگزیمپل دیکھیں گے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو جب ہم ایک ورڈ سنتے ہیں فائر ڈیپارٹمنٹ تو اچانک سے ہمارے ذہن میں آگ بجھانے والا ڈیپارٹمنٹ موو کرنے لگتا ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں پہلے سن چکے ہیں لیکن اگر یہ ورڈ کسی اور کے سامنے بولا جائے جس نے پہلے کبھی اس ورڈ کو نہ سنا ہو تو وہ شاید اسے آگ لگانے والے ڈیپارٹمنٹ کے نام سے سمجھے گا بلکل اسی طرح اگر بوم سکوارڈ کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بوم بلاسٹ کرنے والا سکوارڈ ہو یا پھر کوئی ٹیررسٹ گینگ ہو what is semantics the study of the meaning of words, phrases and sentences in semantics the focus is on conventional meaning rather than on meaning in an individual's mind semantics actually words, phrases اور sentences کے meanings کی study کو بولا جاتا ہے semantics میں جو main focus ہوتا ہے وہ words کے conventional meanings پر ہوتا ہے مطلب ایک society کے اندر الفاظ کے جو meanings رائج ہوتے ہیں ان کا وہی مطلب ہوتا ہے نہ کہ وہ جو ایک شخص اپنے ذہن میں الگ سے سوچتا ہے مثلاً اگر fire department کا مطلب ایک society میں آگ بجھانے والے department کے meaning سے رائج ہے تو اس کا یہی مطلب درست ہے نہ کہ وہ meaning جو ایک شخص اپنے ذہن میں آگ لگانے والے department کے نام سے سمجھتا ہے conceptual meaning the basic concepts of meaning conveyed by the literal use of words literal means the general and dictionary meaning ہمارے پاس دو طرح کے meanings ہوتے ہیں ایک conceptual meanings اور دوسرا associative meanings کسی بھی word کے literal use سے ہمارے ذہن میں اس چیز سے related جو basic concepts آتے ہیں ان کو conceptual meaning بولا جاتا ہے basic components of a word like needle would be thin, sharp, steel instrument these components would be the conceptual meaning for needle for example ہم ایک word بولتے ہیں needle اسے بولتے ہی ہمارے ذہن میں شارپ, thin, steel instrument آنے لگ جاتا ہے یہ تمام needle کے basic components ہیں اور اسے ہی conceptual meaning کہتے ہیں associative meaning a person may think of needle as concepts like pain, illness, drugs, knitting, blood people may have different associations to a particular word اس کے بعد آتا ہے associative meaning associate کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا یا پھر کسی چیز کے ساتھ تعلق قائم کر دینا جب کسی شخص کے سامنے کوئی word بولا جائے جیسے کہ needle تو وہ اسے اپنے experience کے مطابق مختلف چیزوں سے associate کر سکتا ہے جیسے کہ pain, blood, drugs یا پھر illness مختلف لوگ ایک ہی word کو مختلف چیزوں سے associate کر سکتے ہیں اور یہ ان کے مختلف experience کے اوپر depend کرتا ہے The type of meaning that people might connect with the use of words needle may be painful that is not part of a conceptual meaning جب کوئی شخص کسی ایک word کو کسی چیز کے ساتھ connect کرتا ہے یا پھر associate کرتا ہے تو پھر اس کو associative meaning بولا جاتا ہے نہ کہ conceptual meaning For example جب ہم word بولتے ہیں needle تو اس کا جو conceptual meaning ہے وہ ہے thin, sharp, steel instrument لیکن اس کا جو associative meaning ہے وہ ہے painful کیونکہ اس کو pain کے ساتھ associate کیا گیا ہے poets, writers, advertisers may use conceptual or associative meanings surf is associated to all detergents nurse is mostly associated with women مختلف poets, writers اور advertisers جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے meanings لیتے ہیں وہ conceptual بھی ہو سکتے ہیں اور associative بھی مثال کے طور پر surf جو ہے اس کو تمام detergents کے ساتھ associate کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے پہلے جو مشہور ہونے والا detergents تھا وہ surf excel تھا اس لئے لوگوں نے تمام detergents کو surf بلانا start کر دیا nurse جو ہے اس کو mostly woman کے ساتھ associate کیا جاتا ہے لیکن nurse woman بھی ہو سکتی ہے اور وہ man بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ ہماری حوصلہ اگزائی ہو ہماری next آنے والی ویڈیوز تک اللہ نگے پان